انسان اپنے طور پر پلاننگز کر رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے یہی کچھ مواقع ہوتا ہے جب انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے اپنے طور پر سب نے پلان کیا وقت سوچ رہے تھے ہم کہ اب تو ہر لمحہ پرجوش بھی بڑا پرجوش ہوتا جا رہا ہے ہر گزردے دن کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ کے میچز بڑے سنسنی خیز ہوتے جلے جا رہے ہیں اب یہ بحث ہونا شروع ہو گئی تھی کونسی دو ٹیمیں آؤٹ ہوں گی کیا ہوگا کیسے ہوگا پرجوش کا اگلا مہمان کا ہوگا یہ سب کچھ اور بہت کچھ چل رہا تھا کیا چانت آج صبح جب ہم سب بیدار ہوئے تو ایک خبر نے ہم سب کو حیران کیا سچی باتیں پریشان بھی کیا اور مایوس بھی کیا اور وہ یہ جس کی آپ نے تفصیلات دیکھی کہ پاکستان سوپر لیگ فی الحال اس کا اختتام ہو رہا ہے پی ایس ایل سکس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے اور یوں آج ہر لمحہ پرجوش کا یہ آخری اپیسوڈ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا واپس آئیں گے بہت جلد واپس آئیں گے پہلے سے زیادہ توانائیوں کے ساتھ واپس آئیں گے یہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی منشاہ کے بغیر کوت نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم صرف اس طریقے سے کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے طور پر ہم پورے اقدامات اور وہ کریں کیا 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 کوتا ہی ہوئی ایسا کیوں ہو پایا پاکستان کرکٹ بورٹ نے خود آج کی پریس کانفرنس میں اس بات کا اقرار کیا ہے کبھی کھلے کبھی بندے لفظوں میں کہ کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی جن کا آپ تعین کریں گے یہ نہیں ہونا چاہ کیا تھا کہ بہت زیادہ اچھا تاثر نہیں گیا پاکستان کرکٹ کے بارے میں دنیا بھر میں اس پر ہم بات کریں گے اپنے کرکٹ ایکسپرٹ سے نجیب اللہ سنین صاحب افکورس ایروائی نیوز کا چانہ بیسانہ نام نجیب بھائی بہت بہت شکریہ تنویر بھائی تشریف رمائے راشد بھائی افتوس ہوا کیا ہو گیا یہ ہم دیکھیں بریش تو ہوا تھا پہلے ہی دن جیسے آپ کو پتا ہے وہ ہم نے بھی چھپا لیا اور اکرد ناجیس فائلتا ہے ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ یا تو رول نہ بنائیں یا پھر اس پی پاسداری بھی کریں تو بریش ایک دفع ہو گیا تو وہاں پہ سٹرپ پی سی بی کو لینا چاہیے تھا لیکن ہماری فرنچائز بھی اس میں ہم بھی شامل ہیں ہم ہارڈ آجاتے ہیں پی سی بی کے اوپر ایک دیکھیں اگر ریالیٹی میں آتے ہیں تو زمبابے کی شیریز ہوتی ہے پاکستان میں بہتکل ٹھیک ہوتی ہے پھر ہوتی ہے ساؤ افریقا آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہاں لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا اس میں ہماری بھی غلطیاں فرنچائز چھے کے چھے فرنچائز بھی غلطیاں انہوں نے بریش کیا ہے بڑے top players ہیں ورد وائد بھی اور لوکل بھی جنہوں نے tough time pcb کو دیا pcb is sort of weak body ہے میں اس کو یہی بولوں گا کہ اگر وہ action لینا چاہیے action quaran لینا چاہیے action quaran لینا چاہیے چاہے وہ team ہو individual ہو zhalmi ہو یا karachi king ہو یا united ہو کوئی بھی team ہو صحیح ہے آپ اس کو decision لیتے ہیں اور start میں بھی ان کو full stop کر رہے ہیں مس حد شاہ this could have been avoided you think of course پہلے تو سب سے پہلے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ تین دن کا قارنٹین دنیا میں کہا ہوتا ہے تین دن کی آئیسولیشن کر لے ہیں تین دن کی آئیسولیشن کر لے ہیں اس کے بعد چوتھے دن آپ کی مجھے لیں پھر آپ کو симٹمز آئے ہیں پھر آگے دیکھیں گے تو جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا بات آپ کی پرکاوشنز کہاں تھی آپ نے جس ہوتیل کے اندر یہ ببل بنایا تھا یہ بیو سکیور ببل کا اندرہ بنایا تھا اور کسی ایک کا ٹیسٹ کوزیٹیب نہیں آیا تھا تو آپ کا ببل وزا جوک کہ اس میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں ہوتیل میں شادیاں ہو رہی ہیں ایک ہی لفٹ میں وہ لوگ بھی آرے جا رہے ہیں جن میں آؤٹسائیڈرز بھی آرہ ہیں تو پورا ہوتیل بکر لیتے تو تمام سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے موجود ہے اس میں معلوم جل جائے گا کون کون انبول اس نے خلاف ورزی کی ہے بھائی جن میرا جواب تو آپ کو پتا بڑا مختلف ہوتا ہے ہم پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر جو لوگ کام کرنے والے ہیں معذرت کے ساتھ وہ ہیں بہت ہی نالائک لوگ ٹھیک ہے نالائک اس صورت میں کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس ایونٹ کو اتنا زبردست بنایا ٹھیک ہے پاکستان میں ہونا ہی رہا تھا بہت زیادہ مشکلات تھی سیکیورٹی کے مسئلے تھے سب کچھ ہوا اس کے بعد اوورسیز پلیئرز آنا شروع ہوئے پہلے تو میچز ہوئے اوورسیز پلیئرز آنا شروع ہوئے صحیح ہے اس کے بعد جب پورا پی ایسل ہوا آپ کو پتا ہے کہ اس جو اوورسیز پلیئرز آتے ہیں اس میں اونرز کی کتنی ایفرد ہوتی ہے کرکٹ بورٹ کی زیرو پرسنٹ ایفرد ہوگی ٹھیک ہے کرکٹ بورٹ میں وہ لوگ کام کرنے والے ہیں میں تو دیکھ چکا ہوں یہی بائیو ببل تھا جس ادارے کے اندر نیچے سے سسٹم نہیں ہوگا اوپر تک violation ہوگی پہل دیکھیں اس کو کبھی عادت ہی نہیں ہوگی صحیح سسٹم کی کیسے چلائے گا سسٹم میں ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھی بارل